میاں میجیشن محمد سراج نے ایک بار پھر سے اوڈی آئی رینکنگ میں تہل کا مچا دیا ایشیا کا فائنل میں چھے وکتوں کی شاندار پرفارمنس نے ایک بار پھر سے ان کو دنیای کرکٹ کی گیند بازی کا بادشاہ بنا دیا تو وہیں دوسری طرف بابر آزم جو کہ اول ریڈی لی بڑے زیادہ ٹربل میں ہے ٹیم کو لے کر اب ان کی اوڈی آئی رینکنگ نمبر ون رینکنگ کو بھی تقریباً ساڑھے تین سال بار یا تقریباً چار سال بار بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے شبمن گل سے اور بھائی محمد آمیر کو پاکستانی ٹیم میں کم بیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بلاخر یہ فینس کا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ من بی کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسلیا گشنان میں حاضر ہے تو دوستو ویڈیو ہمیشہ کی طرح بہت ہی دہتا انٹرسٹنگ اور بہت انفومیٹیو ہوگی مگر سب سے پہلے لازمی ترکواد ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کرکٹ من بی کر دیجئے سبسکرائب اور ساری سارے بیل آئیکن کو لازمی اٹ کریے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی محمد سراج بلکہ محمد آمیر کی بات پر لے کر لیتے ہیں محمد آمیر جن کی کم بیک کی باتیں جو ہیں وہ لگا دار ہم بھی کر رہے ہیں جن کے کم بیک کو لے کر لگا دار ہم لوگ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں لیکن اب فینس کا بڑا سوال ہے فینس کا سوال یہ ہے کہ بھئی محمد آمیر جو کہ کیریبین پریمیر لیگ میں چھایا ہوئے ہیں محمد آمیر جو کہ پندرہ وکتے لے چکا ہے اس کی ٹیم جو ہے وہ پلے آف کے دوسرے ملے تک پہنچ گئی پاکستانی ٹیم میں آنے کے لیے کیونکہ محمد آمیر اپنی ویلنگنس بھی شو کر چکے ہیں وہ الڈیڈی نہیں کہہ چکے کہ بھئی کون ایسا کھلائی ہوگا کون ایسا پاگل ہوگا جو ورلڈ کپ نہیں کھلنا چاہے گا تو میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے لیے ورلڈ کپ دوزہ تیز کلوں اور ڈیٹ ٹو ان انڈیا مطلب انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہوتے ہیں ان کا مزہ بھی ایک لہدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ہماری ٹیم کو جو ہے نا آو بھگت ہماری ٹیم کی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ہماری ٹیم کے فینس بھی بہت زیادہ ہے تو بھئی محمد آمیر کے کمبیک ہونا چاہیے پاکستانی ٹیم میں فینس یہی بات کریں کہ انہوں نے پرفومنس بھی دے دیا انہوں نے اپنی رضا مندی بھی ظاہر کر دیا اب ان کو پاکستانی ٹیم میں ہونا چاہیے وہی دوسری طرح میاں میجیشن محمد سیراج مطلب محمد سیراج جو کہ اپسے تقریمت پانچ مہینے پہلے یا چھ مہینے پہلے آئی سی تی او ڈی آئی رینکنگ کے نمبر ون بولر تھے ایک بار پھر سے آج جو آئی سی تی نے اپنی تازہ ترین رینکنگز اپ ڈیٹ کی ہیں اس کے اندر سیراج جو ہیں وہ دنیا کے ایک بار پھر سے نمبر ون بولر بن گئے ہیں وہ سرزمین جہاں پر کہتے تھے کہ بلے باز پیدا ہوتے ہیں گیند باز اتنے پیدا نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ آئی ام ٹوکنگ آباؤٹ انڈیا پچھلے کچھ عرتے میں انڈیا نے بڑے بڑے زبدست پاز بولر پریڈیوز کی ہیں پہلے جسپیر بھمرہ جن کا راج رہتا تھا پھر ان کو انجیری ہوئی پھر محمد شامی کمال کے گیند باز اور اب محمد سیراج جو ہیں وہ ان سب سے آگے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں محمد سراج پرم پاکستان ایک بار پھر سے آپ او ڈی آئی رینکنگ کے نمبر ون گین باز بن گئے تو ویڈیو کے آخیر میں بات کر رہے تھے بابر آزم جن کے بارے میں ہم اول ریڈی بابر بات کر رہے ہیں کہ وہ انٹربل ہیں بہت دارہ پریشانیوں سے گرے ہوئے ہیں تو بھئی بابر آزم ایک تو انٹرنل معاملات کو لے کر انٹربل ہے پاکستان کرکٹ کے اور اب بابر آزم کے لئے بڑی بیڈ نیوز یہ آئی ہے کہ بھئی شبمن گل شبمن گل تیزی سے بابر آزم کی نمبر ون او ڈی آئی رینکنگ کی طرح بڑھے گئے بابر آزم جو کہ مجودہ دور میں نمبر ون او ڈی آئی بیٹس میں نے لیکن جب آئی سیزی نے آج رینکنگ کو اپ ڈیٹ کیا تو شبمن گل نمبر ٹو پر آگئے ہیں اور نمبر ٹو پر بیک ویڈا بینگ مطلب اتنی زبدت ان کی رینکنگ ہو گئی ہے لات میں بھی جو انہوں نے بنگلہ ریسی خلاس سینچری بنائی تھی اس کے بھی ان کو پوائنٹس ملے ہیں پھر فائنل میں نوٹ آؤٹ جانے کے بھی پوائنٹس ملے ہیں اور شبمن گل جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ بہت جلد اگر ایسے ہی پرفارم کرتے رہے ورلڈ کپ خاص طورتیں اور ابھی انڈیا واسید اسٹیلیا ان کے پاس ایڈوانٹی یہ ہے کہ انڈیا واسید اسٹیلیا تین ونڈے میچیز بھی ہیں تو وہاں پہ پرفارم کر کے شبمن گل بابر آزم کی نمبر ون او ڈی آئی پوزیشن کو چھین سکتے ہیں